بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the most merciful dear student آج ہمارا جو lesson plan کا topic ہے وہ ہے paragraph number 31 سو آئیں ہم paragraph 31 کو عزیز طلبہ translate کرنے کی ایک سعی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہ تصویر ہمارے گاؤں کی ہے this is the picture of our village village آپ کو پتا ہے گاؤں ہوتا ہے countryside بھی کہتے ہیں clear گاؤں کے باہر ہرے بھرے کھیت ہیں there are lush green they go green تو ہوگا ہرے lush کیا ہوگا بھرے یعنی full green rich green clear so lush green fields ہرے بھرے کھیت ہیں outside the village گاؤں کے باہر اب گرمی کا موسم ہے it is summer season now سورج خوب چمک رہا ہے the sun is shining very bright the sun is shining brightly وہ سامنے گندم کے bright جگہ very brightly the sun is shining very bright گندم کی کھیتوں میں بڑی چہل پہل ہے گندم کی کھیت گندم چھٹا جملہ گندم کے کھیتوں میں بڑی چہل پہل ہے there is a great چہل پہل this year student hustle and bustle کیا hustle and bustle tease island دونوں میں اس میں بھی tease island اس میں بھی tease island تو hustle and bustle so in the wheat fields گندم کے کھیتوں میں جوان بوڑے مرد اور عورتیں جوان بوڑے مرد اور عورتیں مل کر کام کر رہے ہیں the young جوان ہوتے ہیں the old بوڑے the men and women so جوان مرد بوڑے اور عورتیں جو ہیں are working together مل کر کام کر رہے ہیں مل کر کام کر رہے ہیں کام کر کے ملیں گے بھی فصل پکی ہوئی ہے the crop is ripe now اب اس میں اب missing ہے اب فصل پکی ہوئی ہے فصل پکی ہوئی ہے the crop is ripe now دہا تھی اب کٹائی کریں گے the villagers will now harvest دیکھیں کسی بھی فصل کی کٹائی کو ہم کیا کہتے ہیں their students harvest اور اپنی فصل کو شہر لے جائیں گے and we'll take their crop to the city we'll take their crop to the city ہمارے گاؤں میں بہت سی قابل دید چیزیں ہیں ہمارے گاؤں میں in our village بہت سی many قابل دید بس important word worth seeing کیا so there are also many many things worth seeing یہ things please آپ نے پہلے لکھنا ہے یہاں پہ clear so there are also many things worth seeing in our village ہم گاؤں میں خوش ہیں we are happy in the village ہم گاؤں کو خوبصورت بنائیں گے we shall make our village beautiful we shall beautify our village we shall beautify our village now we move to paragraph 32 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کرم صلی اللہ سلام کے چچا کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the paternal cousin دیکھو paternal جو ہوتے ہیں پاپا کی طرف سے رشتے دار ہوتے ہیں clear جیسے آپ کے پاپا کے جو بھائی ہیں وہ paternal ماما کے جو بھائی ہیں وہ paternal انکل ہیں تو دیکھو چچا ذات بھائی کیا paternal cousin clear of the holy prophet یا holy prophets uncle's son یعنی paternal cousin آس اللہ کے چچا کا نام ابو طالب تھا یعنی نبی اکرم صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے چچا کا نام ابو طالب یعنی حضرت علی کرم اللہ نام ابو طالب ابو طالب امیر نہیں تھے ابو طالب was not rich حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا lived with the holy prophet صلی اللہ علی وآلہ وہ نو سال کی عمر میں مسلمان ہوئے he embraced اسلام at the age of nine اسلام قبول کرنا کو انگلیش میں کیا ہوگا embrace اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا he took part in many battles in many battles اور کئی کافروں کو قتل کیا and killed many disbelievers یا infiddles آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ حضرت عثمان کی وفات کے بعد خلیفہ بنے ہی بکیم کالیف آپ خلیفہ بنے آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسال کے بعد یا ان کی موت کے بعد آپ چوتھے خلیفہ تھے بچوں میں سب سے پہلے اسلام بھی لائے تھے رسول اکرم نے اپنی بہادر اور عالم تھے دو خوبیاں تھیں بہادر تھے آپ کو پتا ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا اور ایک عالم دنیا ہوتی عالم جو سکولر ہوگا آپ رضی اللہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ سلم سے بہت پیار تھا آپ کو رسول اکرم سے بہت پیار تھا رسول اللہ نے لائے لائے سلم و سلم اوکی سو دیکھ اینڈ آف پیراگراف نمبر تھرٹی وان تھرٹی ٹھٹی 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 ٹھٹی